ہلو دوستو میرا نام ہے مصطفیٰ اور آج کے ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کیسے آپ ادھار کارٹ کو بوٹر ایڈی کارٹ سے لنک کر سکتے ہیں آج ہم یہ بھی جانیں گے کہ کیسے آپ بوٹر کارٹ کو ادھار کارٹ سے لنک کر سکتے ہو اس کی لنک کرنے کی پوری پرکریا ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے اور کیا کیا دستویج لگے گی وہ بھی اس ویڈیو میں بتائیں گے اس طرح کے ساری جنگکاری آج ہم اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں اگر آپ کے پاس بھی ووٹر کارٹ ہے لیکن آپ نے ووٹر کارٹ کو ادھار کارٹ سے لنک نہیں کیا ہے اور آپ اسے لنک کرنا چاہتے ہو تو اس کے لئے آپ ہماری پوری ویڈیو کو لاشت تک جرور دیکھئے گا کسی بھی ایک طریقے سے آپ کے ووٹر کارٹ کو ادھار کارٹ سے لنک کر سکتے ہو آف لائن یا آن لائن اس کی ساری پر کے لیے ہم اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں سب سے پہلے تو آپ جیسے کہ ہمارے سکین پر دیکھ رہے ہیں بوٹر آئی ڈی کارٹ پورٹل جو ہے یہ ڈسکریپسن میں لنک دے دوں گا اس پہ آپ کو کلک کرنا ہے گوگل پہ بوٹر پورٹل سرچ کر کے پسٹ والا جو لنک کر رہا ہے آپ کو اسی پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد سے آپ کو بوٹر آئی ڈی کارٹ کا پورٹل پورا ہومپیج کھل جائے گا ہومپیج کھلنے کے بعد سے آپ لاشٹ میں دیکھ رہے ہیں جو ادھار کارٹ لنک جو لکھ رہا ہے آپ کو اسی پہ کلک کرنا ہے کلک کرنے کے بعد سے آپ کو یہاں پہ list start پہ آپ کو کلک کرنا ہے آپ don't have voter ID card پہ کلک کرسے گئے یا yes have voter ID card پہ بھی کلک کرسے گئے آپ کو یہاں پہ اپنا voter ID card کا امپک نمبر ڈالنا ہے جو کی voter ID card کے اوپر میں ہوتا ہے تو چلیے ہم یہاں پہ ڈال دیتے ہیں اپنا voter ID card کا امپک نمبر ڈالنے کے بعد سے آپ details پہ آپ کلک کیجئے گا details پہ کلک کرنے کے بعد سے یہاں پہ آپ کا voter ID card کا سارا details آ جائے گا process پہ آپ کو کلک کرنا ہے اور اس کے بعد سے آپ کا سارا جو بھی voter ID card کا details ہوگا جو بھی نام address پیتہ جی کا نام سارا چیز یہاں پہ آ جائے گا آپ ایک بار اس کو match کر لیجئے گا اپنے آدھار کارٹ سے اس کے بعد سے save or continue پہ کلک کر دینا ہے save or continue پہ کلک کرنے کا بعد سے آپ کو اگلے page پہ لے جائے گا اور یہاں پہ آپ ایک بار اپنا mobile number verify مانگے گا جو بھی آپ کے گھر میں کسی بھی member کا mobile number ہو آدھار کارٹ میں جو mobile number نہ ہو ایسا کوئی بات نہیں ہے یہاں پہ جو بھی آپ کا mobile number جو update ہو آپ کے پاس ہو وہ mobile number یہاں پہ ڈال دیجئے گا اس پہ ایک OTP جائے گا اور وہ OTP آپ کو یہاں پہ ڈالنا ہوگا تو چلی ہم اپنا mobile number ڈال دیئے ہیں یہاں پہ send OTP کیے اور میرے mobile پہ ایک OTP آیا ہوا چلی یہاں پہ ڈال دیتے ہیں اور verify پہ کلک کریں گے اور یہ میرے mobile number OTP سکسسپولی ہو جائے گا اور یہاں پہ آپ اپنا address اور نام ملا لیجئے گا آئی ہے ادھار پہ آپ کو کلک کرنا ایم نوٹ پہ کلک نہیں کرنا آئی ہے ادھار پہ کلک کرنا اور یہاں پہ اپنا ادھار نمبر ڈالیے گا جس کا voter ID card ہوگا اسی کا یہاں پہ ادھار کارڈ ڈالنا ہے اور ڈالنے کے بعد سے آپ کو save continue پہ آگے کلک کر دینا ہے اور یہاں پہ اور یہاں پہ 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 پہلے سستان میں آپ کو جو بھی آپ کا جہاں پہ آپ کا گھر ہے address ہے وہ یہاں پہ سوٹ میں نام لکھ دیجئے گا اور یہاں پہ میچ کر لیجئے گا جس کا ادھار بھوٹر ایڈی کارڈ پہ نام ہو وہ نام اور save continue پہ کلک کیجئے گا یہاں پہ آپ کا انپک نمبر آ جائے گا وہ بھوٹر ایڈی کارڈ والے جن کا کار دھارک ہے ان کا نام آ جائے گا اور ادھار نمبر آ جائے گا اور موبائل نمبر سارا چیز میچ کر لیجئے گا اور اس کے بعد سے آپ submit پہ کلک کر دیجئے اور کہیں کلک نہیں کیجئے گا ادھار پہ کلک لگا ہونا چاہیے ٹک لگا ہوا اور save continue پہ کلک کر دینا ہے اور یہاں پہ دیکھئے congratulation کر کے یہاں پہ آ گیا کہ آپ کا بھوٹر ایڈی کارڈ ادھار کارڈ سے لنک ہو گیا اور یہاں پہ application ریفرنس نمبر بھی دے دیا ہے آپ اس کو note کر کے کہیں رکھ سکتے ہیں بہت سے کے لیے تو اس طرح سے آپ اپنا ادھار کارڈ کو بھوٹر ایڈی کارڈ سے اور بھوٹر ایڈی کارڈ کو ادھار کارڈ سے لنک کر سکتے ہیں بڑی ہی آسانی سے تو یہ ویڈیو آپ کو پورا کیسا لگا کومنٹ سنکسن میں جرور بتائیے گا اور آپ کو اچھا لگا تو پلیز میرے ویڈیو کو لائک جرور کیجئے گا اور share جرور کیجئے گا چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں ابھی کے لیے دھنے واد ویڈیو دیکھنے دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ